اللہ جلہ مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو درست عقیدے اور صحیح عمل پر زندہ رکھے حضور کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی محبت اطاعت اور اتباہ میں زندہ رکھے اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بر بے عدبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے میں نے آج کے جمعت المبارک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شانِ محدثیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے کا ارادہ کیا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہو کو بہت سارے امتیازات صحابہ میں سے حاصل ہیں میں نے ایک آیت مبارکہ کے پروردگار جو صورت الحدید میں ارشاد فرماتا ہے یہی وہ آیتیں ہیں جنہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کا دل تبدیل کیا تھا اس کے ساتھ ایک حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ترمزی شریف میں بھی ہے نسائی شریف میں بھی ہے اور راویہ اس کی ام المومنین سیدہ آئشت السدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ قَانَا فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَ مِنَ الْأُمَ مِنَ مُحَدَّسُونَ کہ تم سے پہلی جو امتیں ہو گزری ہیں ان امتوں میں محدس ہوا کرتے تھے یہ لفظ ذین میں رہے محدس دال کی زبر سے تو فرمایا کہ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ أُمَرْ تو میری امت میں اگر کوئی محدس ہے تو وہ عمر ہے بڑا خاص کر کے حضور نے فرمایا ایک ہوتا ہے محدس دال کی زیر سے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیثیں جمع کرتا ہے حدیثوں پر کام کرتا ہے حدیثوں کو اکٹھا کرتا ہے جس طرح حضرت امام بخاری ہیں حضرت امام مسلم ہیں امام نیسائی ہیں امام ترمزی ہیں امام ابو داود ہیں امام مالک ہیں انہوں نے حدیثیں جمع کی اور جمع کر کے ایک کتاب مرتب کی جس طرح صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمزی سنن ابن ماجا سنن نیسائی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اور حدیثوں کا رتبہ بتایا حدیثوں کا مقام بتایا کہ یہ کس لیول کس درجے کی حدیث ہے ان کو کہتے ہیں محدثون دال کی زیر سے یہ فرق سمجھیں ذرا یہ بڑی عام بات ہے جو میں ارز کرنے لگا ہوں محدثون ان کو کہتے ہیں حدیثوں کو جمع کرنے والے حدیث پر کام کرنے والے حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان کا رتبہ مرتبہ مقام ذکر کرنے والے ان کو کہتے ہیں محدثون یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثون نہیں فرمایا فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدثون گزرے ہیں دال کی زبر سے اس سے عربی زبان کی نزاکت بھی سمجھیں کہ اگر زبر کی زیر ہو جائے تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے تو فرمایا تو فرمایا امتوں میں محدثون گزرے ہیں تو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے محدثون 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 اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا اس میں سے جو متبر اقوال ہیں ان کو میں نے اکٹھا کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں محدثون من غیر قصدن محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان پر حق اور درست بات بغیر ارادے کے جاری ہو جائے ایک ہوتا ہے کہ ارادے کے ساتھ درست بات کرنا تو یہاں کہا ہے من غیر قصدن بغیر ارادے کے یعنی وہ شخص ارادہ بھی نہ کرے لیکن زبان پر جو کچھ آئے درست اور سچ نکلے دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ ایسا سچا آدمی جو گمان کا بھی سچا ہو جب آدمی کا گمان ہوتا ہے نا گمان وہ ابھی زبان پر نہیں آیا ہوتا وہ بات صرف خیالی ہوتی ہے وہ بات صرف خیالی بات ہوتی ہے تو فرمایا یہ حدیث جو میں نے پہلے پڑی اس کو ساتھ ساتھ اٹیچ کرتے جائیں یعنی ایسا شخص جو خیال کا بھی سچا ہو پھر فرمایا وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کے دل میں مالہِ آلہ مالہِ آلمِ بالہ کی طرف سے یعنی جو فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے مالہِ آلہ کی طرف سے اس کے دل میں کوئی بات الکا کی جاتی ڈالی جاتی ہے فَيَقُونُ قَلَّذِي حَدَّسَهُ غَيْرُهُ بِهِ وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ غیب کی کوئی مخلوق بات کر رہی ہے لیکن وہ مخلوق اس کو نظر نہیں آتی یعنی مالہِ آلہ کی طرف سے کوئی بات اس کے دل کے اندر الکا کی جاتی ہے یہ بھی علمانِ المحدث کا معنی لکھا ہے تیسرا معنی علمانِ لکھا ہے کہ يَخْتُرُ بِبَالِهِ الشَّئِئُ وہ شخص جس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے فَيَقُونُ بِفَضْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَتَوْفِيقٍ تو وہ خیال جو ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق سے آتا ہے خیال کیا آپ نے چوتھا معنی علمانِ المحدث کا یہ بیان کیا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہوتا نبی نہیں ہوتا نبی نہیں ہوتا لیکن غیرِ نبی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے غیرِ نبی ہونے کے باوجود کہ نبی نہیں لیکن اس کے ساتھ یو قلم و قلام کیا جاتا ہے کونسا قلام ایسا قلام جو الہام کیا جاتا ہے رشد و حدایت اور درستگی کے طرف من غیرِ اَن يُرْسِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحِيًّا کَالْأَنْبِيَا اس طرح نہیں جس طرح نبیوں کی طرف وحی کرتا ہے فرشتہ بیج کر نہیں بلکہ پروردگار اپنے فضل اپنی توفیق سے اس بندے کے دل میں درست بات ڈال دیتا ہے نبی نہیں ہوتا وہ غیرِ نبی نبی کی طرح اس کی طرح وحی نہیں کی جاتے سمجھیں المحدث کا معنی جی یعنی وہ نبی نہیں غیرِ نبی ہے وہ تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا لَوْ قَانَ بَعْدِي نَبِيٌ لَقَانَ عُمَرُ عُبْرُ الْخَطَابُ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے لیکن وہ نبی نہیں غیرِ نبی ہیں غیرِ نبی ہونے کے باوجود اور شاید حضور علیہ السلام نے یہ بات بھی اسی لئے فرمائی تھی یعنی غیرِ نبی ہونے کے باوجود پروردگار کی طرف سے اس کے دل میں سچائی درستگی اور ٹھیک بات الملہمو الہام کی جاتی ہے پانچوہ مانا ایک حدیث سے میں نے لیا وہ میری نظر سے گزری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے یہ روایتہ اور مرفوعن روایتہ ہے کہتے ہیں کہ قیلہ یا رسول اللہ وَا كَيْفَ يُحَدَّسُ نبی بھی نہیں فرشتہ بھی اس کے پاس اس طرح نہیں آیا جس طرح نبی کے پاس آتا ہے تو یا رسول اللہ اس کے ساتھ كَيْفَ يُحَدَّسُ پھر وہ بات کیسے کی جاتی ہے یہ حضور سے پوچھا گیا چونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی وہ پچھلی امتوں کی طرح کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے اور اس میں میں نے عرض کیا جو ان سے معانی ذکر کیے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا قیلہ یا رسول اللہ عرض کی گئی یا رسول اللہ وَا كَيْفَ يُحَدَّسُ نبی بھی نہیں فرشتہ بھی سامنے نہیں آیا جس طرح کہ اللہ تعالی وحی کرتا ہے نبیوں کی طرف وہ پوزیشن بھی نہیں تو كَيْفَ يُحَدَّسُ پھر کیسے بات کی جاتی قَالَ حضور نے فرمایا تَتَقَلَّمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ فرشتے اس کی زبان پر بات کرتے ہیں فرشتے اس کی زبان پر بات کرتے ہیں اور وہ بات درست ہوتی ہے اور وہ من جانِ بِاللہ ہوتی ہے چھتا معنی علماء نے المحدث کا جو ذکر کیا وہ يُقَلَّمُ فِي نَفْسِهِ اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے اور اس بندے کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے وَإِلَّمْ يَرَوْمُ تَقَلِّمًا فِي الْحَقِيقَتِ اگرچہ وہ اس کے ساتھ جو بات کر رہی ہے جو مخلوق اس مخلوق وہ حقیقت میں دیکھ نہیں رہا دیکھ نہیں رہا وَهِينَ اِذِنْ فَيُرْجَوْا فَيُرْجَوْا الْاِلْا الْحَام تو اس وقت یہ جو غیبی مخلوق کے ذریعے پروردگار اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اسی کو الْحَام کہتے ہیں تو پتا چلا کہ سیدنا عمر بن خطاب کا یہ جو لقب ہے جو حضور نے خاص کر کے فرمایا کہ یہ میری امت کا محدث ہے کیا کہا میں نے بولو ذرا یہ یاد ہو جائے نا چونکہ عام بات نہیں اور میرا خیال ہے یہ بات آپ سنو بھی پہلی بار رہے ہیں المحدث دال کی زبر سے تو جب حضور نے ان کو محدث فرمایا تو یہ کوالٹی اور یہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے شاگردوں اور اپنے صحاب میں آپ سے بڑھ کر کون دیکھ سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرنٹی عطا کر دی اسی لئے فرما دیا حضور نے کہ عمر وہ ہے ان اللہ جعال جعال الحق اللہ لسانہ وقلب کہ پروردگار نے حق عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے اور پھر یہ بندہ وہی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ اے عمر تم جس رستے پر چلتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے اس لئے سیدنا عمر بن خطاب کی یہ اتھارٹی یہ مقام یہ رتبہ جو ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ارشاد ہوا المحدث ہونے کا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ میں نے علماء کے معانی بیان کیے جو انہوں نے المحدث کے ذکر کیے اب میں قرآن مجید کے تین مقامات سے اس کی تائید لوں گا اور یہ بالکل بیان ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ امت محمدیہ کے محدث سیدنا عمر بن خطاب ہیں اس حدیث کے راوی جو میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب خود ہیں راوی بھی خود ہیں آپ قلیل الروایت بہت زیادہ حدیثیں آپ سے مروی نہیں کہتے ہیں کہ تین باتوں میں پروردگار نے پہلے وہ بات میرے دل میں ڈالی پہلے وہ بات میرے دل میں ڈالی اور میری زبان پر جاری کی اور جب میں نے وہ بات کی تو اس کے بعد اس کے مطابق پروردگار نے قرآن نازل کیا سمجھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کلام اللہ کا سیدنا عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق نازل ہونا اور یہ آپ خود کہتے ہیں کہ تین علماء نے ان کو جمع کیا ہے تو اکیس مقام قرآن میں ایسے ہیں جس میں سیدنا عمر بن خطاب نے پہلے تجویز دی اور بعد میں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی ایک عظیم محقق کی کتاب میری نظر سے گزری انہوں نے قرآن پاک چالیس مقام کا ذکر کی ہے کہ پہلے سیدنا عمر بن خطاب نے وہ حضور علیہ صلی اللہ کی خدمت میں تجویز دی رائے پیش کی اور پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوا اس کے مطابق بڑی شاندار یہ بات ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں اور میں نتیجہ جب ذکر کروں گا تو اور زیادہ پر لطف ہوگا سمجھنے والی چیز ہے کہتے ہیں کہ میری معافقت ہو گئی اپنے رب کے ساتھ تین باتوں میں یعنی پہلے وہ بات اللہ نے وہی بات کیسے ڈالے گا وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے الہام کرے گا پہلے حضرت عمر بن خطاب کی زبان پر وہ بات جاری کرے گا آپ نبی نہیں ذریعہ وحی نہیں ہوگا لیکن دل میں بات آپ وہ بات کر چکیں گے بات کر دیں گے تو پھر اس بات کے مطابق قرآن اترے گا فرماتے ہیں کہ کل تو یا رسول اللہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب ہم بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگا لیں تواف کر لیں کاش آپ اس کے بعد مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیں یہ ابھی تجویز ہے ابھی قرآن نہیں اترا یہ سیدنا عمر بن خطاب حضور کی خدمت میں تجویز بیج لویت تخستہ مم مقام ابراہیم مسلح کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے جائے نماز بنایا جائے وہاں نماز پڑھی جائے اس سے سیدنا عمر بن خطاب کا عقیدہ بھی سمجھیں عقیدہ سمجھایا اس میں بڑا باریک راز ہے کہ جہاں اللہ کی نماز پڑھنی ہے نماز اللہ کی پڑھنی ہے تو حضور علیہ السلام کو تو یہ عزاز عطا عطا کیا گیا جو علیہ لی ارد مسجد و تہور فرمایا میرے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کل روح زمین کو مسجد اور پاک کر دیا گیا جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھو وہاں تم پڑھ سکتے ہوں پہلے امتوں کو یہ عزاز حاصل نہیں تھا انہوں نے جب کوئی عبادت کرنی ہوتی تو مقام انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہیں جا کے نماز پڑھ سکتے تھے اب آپ اپنی دکان پر ہیں وہاں پڑھیں بزار میں ہیں وہاں پڑھیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں وہاں پڑھیں کسی دفتر میں ہیں وہاں پڑھیں کیوں جی سفر میں ہیں آپ کوئی بھی جگہ مل جاتی ہے نماز ہوگی وہاں پڑھیں سیر پر گئے ہیں وہاں پڑھیں کوئی پبندی تو نہیں نجی صرف یہ ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ جگہ پاک ہو ساف ستھری ہو ٹھیک ہے یعنی وہاں گلازت نہ ہو تو وہ گلازت کی وجہ سے وہاں نہیں ہوگی باقی جو کل روح زمین ہے وہ مسجد بنا دی گئی اور اس کو متحر کر دیا گیا پاکیزہ کر دیا گیا اور وجہ حضور ہیں یہ کل روح زمین جو مسجد بنی اور پاکیزہ بنی تو وجہ حضور ہیں ورنہ نبی تو پہلے بھی آئے انبیاء اور رسول تو پہلے بھی آئے ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب کیا چیز تھی کہ یہ جہاں مقام ابراہیم ہے وہ پتھر جس پتھر پہل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہے اور حکم کیا ہے کہ بیت اللہ شریف میں جاؤ تو جب تواف کرو ساتھ چکر لگالو تو بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم سے الگ ہو کے یعنی مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھ کے یا وہ سمت درمیان میں رکھ کے سمت مقام ابراہیم یا مقام ابراہیم وہاں دو نفل پڑھنے ہوتے اور یہ واجب ہوتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارض کی مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے اس کے بعد یہ آئے تو تریجوں میں پڑھنا لگ وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَسَابَتَ لِنَّاسِ وَأَمْنَا یاد کرو حبیب جب ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا اور ہم ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اے محبوب تمہیں کہہ رہے ہیں وَتَّخِذُمِ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ حبیب پیارے مقامِ اِبْرَاهِيمَ کو مسلح بناو پہلے سیدنا عمر بن خطاب کی تجویز بعد میں اس آیت کا نزول کیا مقام ہے سیدنا عمر بن خطاب کا یہ آپ کی شان محدثیت ہے کہ آپ محدث ہیں اس امت کے کہ پہلے حق آپ کی زبان پر جاری ہوا ایک بات جاری ہوئی پر وردگار نے اس کے موافق اپنا کلام نازل کیا ایک مقام یہ دوسرا آپ کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اِنَّ نِسَاءَكَ يُدْخِلُهُنَّ الْبَرَّ وَالْفَاجِرِ یا رسول اللہ آپ کی ازواج آپ کی بیویاں یہاں فاجر لوگ بھی آتے ہیں الْبَرَّ نیک لوگ بھی آتے ہیں نیک لوگ بھی آتے ہیں یعنی وجہ ازواج متحرات نہیں آپ کے پاس الْبَرَّ نیک وکار بھی آتے ہیں الفاجر فاسق وفاجر بدکار لوگ بھی آتے ہیں جن کے ذہن صحیح نہیں ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ازواج ہیں کاش آپ میری مان لیں اور آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں یہ سیدنا عمر بن خطاب حضور کو کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ سورة الاحذاب کی آیت نازل ہوئی یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنینا علیہن من جلابی بہن اے نبی مکرم کل ازواج کا اپنی بیویوں سے کہو و بنات کا اپنی بیٹیوں سے کہو و نساء المؤمنین ایمان والی عورتوں سے کہو یدنینا علیہن من جلابی بہن وہ بڑی چادریں اپنے کلام کلام نازل کیا اپنے محبوب کو فرما دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جس طرح عمر کہہ رہا ہے اسی طرح کرو تیسرا مقام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد عورتیں آپ کی ازواج جمع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات ان کے ساتھ ارشاد نہیں فرمانا چاہ رہے وہ جو کچھ کہلوانا چاہ رہی آپ اس کو نہیں کہنا چاہ رہے وہ اسرار کر رہی اتنے میں سیدنا عمر بن خطاب آگئے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیاء اور شرم کی وجہ سے یا لحاظ کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے اور یہ بات کرتی جا رہی ہیں آپ نے ازواج متحرات کو کہا کہ حضور کوئی تمہارے پبند سنو بات ذرا یہ عمر بن خطاب کا انداز ہے کہ تمہارے پبند ہے کہ جو تم چاہو وہ کریں یہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور تمہیں طلاق دے دیں اور اللہ تم سے بہتر بیویاں آپ سیدنا اور اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں حضور کو دے دیں وہ حضور تمہارے پابند تھوڑے کہ اسی طرح سوچیں اسی طرح کریں جس طرح تم چاہو کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ تمہیں حضور کا پابند ہونا چاہئے یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا اخلاق تو بہت بلند تھا ایک واقعہ میں نے حضور کے سرین پر ایک ایسے ہاتھ مارا زور سے تو وہ چکہ ایمان والیاں تھی نا وہ حضور کی جو ساس ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف گھور کے دیکھا کہ یہ تمہیں کیا کیا ہے تمہیں پتہ نہیں حضور کون ہے یہ کیا کیا ہے تم نے تو آپ صلی اللہ علیہ یعنی یہ بات نہ کرو اس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ نے عزواج متحرات کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا سمجھ جا آپ نے فرمایا خیر حکم خیر حکم بی اہل تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے ہم دوار وقت وہ جلالی شہر بنے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ اپنی ازواج کے ساتھ جو وہ ایک الگ طرح سے ایک طریقہ ہے بہت خوبصورت ان کے ساتھ آپ کا مزا فرمانا ان کا آگے سے حضور کے ساتھ مزا فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کا ان کے ساتھ مل کے دوڑ لگانا کبھی خود آگے نکل جانا کبھی ان کو آگے نکل نہیں دینا تو بہرحل سیدنا عمر میں خطاب نے ازواج متحراز سے کہا یعنی وہ دیکھنا کہ حضور بول نہیں رہے کوئی بات نہیں کر رہے تو فرمایا کہ حضور کو تمہارے پابند یہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور تم سب کو طلاق دے دیں اور اللہ تم سے زیادہ بہتر بیویاں حضور کو عطا کر دیں یہ بات کی تو قرآن اتر آیا یہ سورة تحریم کی آیت میں پڑھ اصار رب ہو ان تل لک کن ان یبد لہو ازواج خیرم من کن مسلمات مؤمنات قانطات تائبات آبدات سائحات سیبات و ابکار ایسا ہو سکتا ہے اصا اصا رب ان تل لک کن تو یہ کچھ بیعید نہیں کہ پروردگار رب ای یبد لہو ازواج خیرم من کن مخاطب کر کے کہا حضور کی بیویوں کو پروردگار نے فرمایا میرے محبوب کی بیویوں ایسا ہو سکتا ہے کہ انت اللہ کن حضور تمہیں اطلاق دے دے اور پروردگار تم سے بہتر بیویوں حضور کو عطا کر دے وہ بہتر بیویوں مسلمان ہونے میں بھی بہتر ہوں گی مومن ہونے میں بیتر ہوں گی آجزی کرنے میں بیتر ہوں گی اور جھکنے میں بھی بیتر ہوں گی عبادت کرنے میں بھی بیتر ہوں گی راتوں کو جاگنے میں بھی بہتر ہوں گی ان میں کچھ ایسی ہوں گی جن کی پہلے شادی ہوئی ہوگی اور بعد میں حضور کے نکاح میں آجائیں بیوا ہونے یا متلقہ ہونے کے بعد وعب کارہ کمواریاں بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا تم میرے محبوب کی بارگاہ میں عدب سے رہا کرو پہلے سیدنا عمر بن خطاب انہی ازواج سے یہ بات کر رہے ہیں یہی بات کر رہے ہیں یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں حضور کو دے دیں یہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد قرآن اتر رہا ہے یہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب یعنی یہ آپ کی شان محددسیت ہے تو وہ بہت ساری آئیتیں بلکہ ایک مقام ایسا زبردست ہے وہ بدر کے قیدیوں والا کہ حضور نے مشورہ کیا سب نے کہا کہ ان سے کچھ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا نہیں جس کا جو لگتا ہے اس کے حوالے کیا جائے انہوں نے بہت تنگ کیا اس کو قتل ہونا چاہیے جس کا کوئی رشتہ دار ہے اسی کو سپرد کرو وہ اپنی تلوار سے کوئی قتل کرے یہ مشورہ حضرت عمر بن خطاب کا ہے باقیوں کا مشورہ یہ ہے کہ نہیں وہ زیادہ کی رائے یہ ہو گئی کہ فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے تو حضور نے وہی فیصلہ کر دیا تو قرآن مجید کی آیتیں اتر آئیں مَا کَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَا حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْعَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَدَ الدُّنِيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَقِيمٌ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَسْتُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ جو عمر کہہ رہا ہے ٹھیک وہی تھا ٹھیک وہی تھا لیکن زیادہ رائے سے معبود تمہارے ساتھ مل کے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور قریب تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے جنہوں نے یہ رائے دی ہے لیکن فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا تَيِّبًا یہ فدیہ لے کے جو تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورِ رَحِيمٌ ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں معفی دے رہے ہیں لیکن بات وہی ٹھیک تھی جو عمر نے کی ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نے اس لئے یہ باتیں عرض کی کہ ایسا شخص کہ قرآن اترنے سے پہلے جس کی زبان پر حق جاری ہو جائے ایسا شخص کہ قرآن اترنے سے پہلے حق جس کے دل میں ڈال دیا جائے اب ایسے شخص پر کوئی بدفطرت انسان زبان کھولے اور تانہ زنی کرے اور ان کے بارے میں رائے زنی کرے اور منصف بن کے بیٹھے اور ترہ ترہ کی باتیں کرے ایسا شخص جو ہے جہنمی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ محرم آتا ہے تو ایسے موقع پر بڑے سارے ملہ اور زاکر ان کی زبانیں کھل جاتی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی برا بلا کہتے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب کو بھی برا بلا کہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے اول تو حکومت نام کی شاہی کوئی نہیں ملک میں پاکستان کے اندر لیکن بہرحال اداروں کی پوری نظر ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس طرح کیوں ہوتا ہے اگر ان ہستیوں کے بارے میں ہی ہمارا اعتماد اٹھ جائے تو آپ نے پھر دین کہاں سے لینا ہے آپ کس دین پر عمل کر رہے ہیں کون سا دین ہے آپ کے پاس یہ ایسی ہستیاں ہیں اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مرید رسول نہیں مراد رسول ہیں حضور نے مانگ کے لیے ہے اللہ سے عرض کی ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حضور نے دو کا ذکر کیا ایک عمر بن حشام کا جس کو ابو جال کہتے ہیں چونکہ اس کی اس وقت پریسٹیج تھی لوگ اس کی بات سنتے تھے اور اس کے پیچھے چلتے تھے تقویت چاہیے تھی حضرت زید بن ارکم کے گھر چھپ چھپا کے حضور تبلیغ فرماتے تھے اپنے صحابہ کو باہر بندے کھڑے کرتے کسی کو پتہ نہ چل جائے اندر کیا ہو رہا ہے حضرت زید بن ارکم کے گھر میں اس رات حضور نے دعا کی یا رب العالمین یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان میں سے کسی اور پروردگار نے سیدنا عمر بن خطاب کے دل کو کیسا پایا کہ فیصلہ عمر کے حق میں فرمایا ابو جالس سے محروم رہا اور سیدنا عمر بن خطاب کو حضور کا غلام بنا دیا بھئے حضور نے تو دو کا نام لیا تھا نا پروردگار کی نگاہ انتخاب کس پر پڑی تو اس لحاظ سے سیدنا عمر بن خطاب مراد رسول بھی ہیں اور جو بات میں نے آج آپ کو بتائی المحدث کیا کہ یہ حضور کی امت کے محدث ہیں جن کے دل پر حق کے سوا کچھ نہیں جن کی زبان پر بھی حق کے سوا کچھ نہیں اب لوگ سوچیں جو جو فیصلے عمر بن خطاب نے کیے جس راہ پر وہ چلیں وہی راستہ درست راستہ ہے اللہ پاک ہمیں حضور کے ساتھ اور حضور کے صحاب اور آپ کی آل کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَنَا